موسیقی کچھ انہی نجالوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے ہمارا کیدار ناجی کا سفر بیسی کے اسے کیدار ناجی کے دوری قریب 210 کلومیٹر ہے اگر آپ بہت لکی ہوں گے تو آپ کو ڈائریک بس مل سکتی ہے سون پریاک تک لیکن ہمیں ہاری طرح آپ کو بھی بریک جرنی کرنا پڑ سکتا ہے ہم نے اپنے سفر کے سروعات کی تھی ریسی کے اس بس سٹینڈ سے جہاں سے ہم نے صوبہ قریب 4.30 سے 5.20 میں بس پکڑے تھی جو کہ ہمیں رودر پریاک لے کے گئی وہ کی 130 کلومٹر دور ہے وہاں سے رودر پریاک سے آپ کو شیرڈ کیب ہائر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو لے جائے گا گپتہ کاسی تک گپتہ کاسی سے پھر سے آپ کو ایک شیرڈ کیب لینا پڑے گا جو کہ آپ کو لے جائے گا سون پریاک تک لیکن چلیے ہم سب سے پہلے ایکسپلور کرتے ہیں رودر پریاک کو جب ہماری بس ہمیں یہاں پر چھوڑیے تو پھر ہم نے یہاں پر کچھ دیر رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہیں پہ الک نندہ اور منداخنی ندیکہ جو کی سنگم ہے وہ ہے تو ہم نے ڈیچائیڈ گیا کہ سچے پہلے ہم وہ دیکھیں گے اس کے بات ہم آگے بڑھیں گے گپتہ کاسی کے لیے تو پھر پاسی میں تھا ہم نے گوگل میپس کے تھوڑ دیکھا لوگوں سے بھی پوچھا تو ہم نے کہا جا 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 وکنگ ڈیسٹنس پہ ہے وہ جو سنگم ہے ندی کا تو ہم پھر پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے اور یہ دیکھیا میرے سامنے یہ ہے ندی دونوں ندی کا سنگم دونوں ندیوں کا رنگ بلکل الگ ہے پر یہاں سے ملکے دونوں ایک ہو جاتے ہیں اس کے بعد جہاں سے آگے جا کے دیو پریاغ میں الکنندہ اور بھاگی رفی ندی ملتی ہے اور وہاں سے وہ کنگا جی کہلاتی ہے پھر ہمیں ردر پریاغ سے گپتہ کاسی کے لیے ایک دوسری بس ملی وہاں سے گپتہ کاسی کے دوری قریب 40 سے 45 کلومیٹر ہے تو پھر ہم نے بس کی جنرلی سٹارٹ کی یہ راستے میں اگست مونی کر کے ایک چھوٹا چا ٹاؤن پڑا تھا یہ وہ جگہ ہے لیکن پھر ہم آگے گئے تو دھیرے دھیرے جو کی ریسیڈینسیل ایریا ہے جو پبلک ایریا ہے وہ کم ہوتی گئی اور پہاڑ زیادہ آتے گئے آگے اور یہ دیکھئے اسی راستے کا ہے وہاں کے لوگوں نے بتائی کہ پہلے راستے اتنے اچھے نہیں تھے وہاں پہ لیکن جب سے گورنمنٹ کا چھوٹا چاہ دھام پروجیکٹ آیا ہے تب سے وہاں پہ روڑ پہ بہت دھیان دیا گیا ہے روڑیں کافی چاڑی بھی ہو گئی ہیں اور کافی مینٹین ہو گئی ہے تو وہ ایک ایزلی وہاں پہ پہ سکتے ہم جاتے ہوگے تو یہ ریکھی پوری نظارے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے پورا راستہ پہاڑ اور دور دور تک آپ کو جو کی ہمالیاں ہیں اس کے جو پہاڑے وہ دکھیں گے جنگل تھا پہاڑ تھا تو ہمیں یہاں سے گپتہ کاسی جانا تھا پھر گپتہ کاسی سے ہمیں ایک سیرڈ کیاپ بک کرنی پڑے گی جو کی ہمیں لکھے جائے گی سون پریاغ تک یہ ہے دکھی راستے میں منداخلی ندی جیسے کی میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا کہ رد پریاغ میں دونوں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے تو جی جو منداخلی ندی ہے وہ ہمارے ساتھ پورا کدارناچ جی تک جائیں گی اور جو ان کا اوریجن ہے وہ کدارناچ جی کا جو گلیشیر ہے وہیں سے ہے تو منداخلی ندی ہمارے راستے بھر ہمارے ساتھ رہیں گی مندر جانتا میں آپ کو آگے ٹریکنگ کے سمیے بھی دکھاؤں گا یہ ندی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی پورا تو ہم پھر آگے بڑھے ہم لگ بھگ بہنچنے ہی والے تھے گپتہ کاسی اور جو گپتہ کاسی ہے وہاں سے ہمیں سون پریاغ جانا ہے جو سون پریاغ ہے وہ وہاں سے قریب تیس کلومیٹر دور تھا تو ہم سون پریاغ گئے ایکشل میں ایسا ہے کہ دو ہزا تیرہ کے فلڈ کے بات سے گورنمنٹ بسجز کو الاؤں نہیں کرتی ہے گوری کن تک جانے تک جو ایکشل کے دارناچ جی کی ٹریکنگ ہے وہ گوری کن سے سٹارٹ ہوتی ہے پر جو بسجز ہے وہ بس سون پریاغ تک جاتی ہے آپ کو سون پریاغ سے آگے جا کے آپ کو دوسری ایک اور کیپ کرنے پڑے گی جو پانچ کلومیٹر آگے جا کے آپ کو گوری کن میں روکے گا پر یہ آپ دیکھیں راستے میں ہمارے لینڈ سلیڈ بھی ہمیں مل گیا تھا یہ ہمارا راستہ ہے گپ تک آشی سے سون پریاغ جانے تک تھا تو ہم کیب میں ہی تھے لیکن یہاں پہ لینڈ سلیڈ ہو گئی تھی تو قریب دس سے پنمیٹ ہمیں لگے فائنلی ہم سام تک پہنچے جو ہماری جنڈی صبح ساڑھے چار ہمیں سٹارٹ ہوئی تھی وہ ہم کو سام کے پانچ ساڑھے پانچ بہت سون پریاغ میں لا کے روکی پھر رات ہم نے سون پریاغ میں ہی بیتائی ہم نے ایک ہوتل بک کیا تھا تو ہم وہیں روکے تھے رات بھر اگلے دن صبح ہمارا ٹریک سٹارٹ ہوا ٹریک سٹارٹنگ کا ہی سین ہے اب دیکھیں کترہ خوبصورت نہ جا رہا ہے پھر سے مندرکنی ندی ہے اور ایک جھڑنا ہے جو کی جا کے اسی ندی میں مل جا رہا ہے تو یہ ہم نے سب سے پہلے ہمارا ہیمالین ویو ہمیں سب سے پہلے ہیمالے یہاں سے دیکھا تھا یہ راستے میں میں ٹریکنگ کرتے سمیں فٹوز وغیرہ لیتے ہوئے ہم جا رہے تھے سٹارٹنگ میں تو کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی ہمیں تو ہم نے پروہ جیکٹ وغیرہ پہن کے سب کچھ کیا پھر لے کے کیا بڑھا تھا آگے لیکن دھرے چلتے چلتے ہمیں گرمی ہونے لگی تو ہم دھرے دھرے اپنا جو کی کیاپ تھا جو جیکٹ تھا وہ نکالتے گئے سون پرہا سے گوری کون کے لیے جو دوری ہے وہ پانچ کلومیٹر ہے اس کے لیے آپ کو پھر سے ایک کیاپ بک کرنا پڑے گا سیرڈ میں وہ ہرلی پچاس روپے لیتا ہے وہاں کا پہنچانے کا اس کے بعد آپ کو بیس کلومیٹر کا ٹریک سٹارٹ کرنا پڑ رہے گا گوری کون سے یہ ہمارا سٹارٹنگ کا جرنی تھا دیکھئے ہمیں راستے میں بھوٹیا ڈاگ بھی ملا ہم نے اس کو پاڑ لے جی کھلایا اور پھر ہمارے دھرے دھرے کپڑے اترتے گئے جیسے سے ہم اوپر جاتے گرمی بڑھتی کی کچھ ہم کنٹینیوز لی چل رہے تھے اور یہ راستے کے کچھ فوٹو سے جو ہم لیے یہ فوٹو ہے کیدان آج جی کے چار کلومیٹر پہلے تک کا جن لوگ کو جیسے چڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو وہ گھوڑے یا کھچر ہائر کر لیتے ہیں اوپر جانے کے لیے فائنلی سام کے پانچ بجے تک قریب ہم پہنچے اوپر اور یہ تھا ہمارا پہلا بھیو کیدان آج جی کا اتنا خوبصورت اتنا عدبھت نظارہ تھا یہ کہ میں کیا بتاؤں ہم جیسے ہی پہنچے ہم نے ہوتل وغیرہ کچھ بک نہیں کی رہا پر ہم سچے پہلے ہم دیسائیڈ کے کہ ہم مندر جائیں گے یہ ہے دیکھیں ویڈیو کے دانا جی کا ہم جیسے ہی مندر کے سامنے پہنچے وہاں پہ ایک برفاری سٹارٹ ہو گئی تھی اور آپ کو ویڈیو میں تھوڑا دیکھ رہا ہوگا بہت بڑے تو نہیں پر ایک بارش کے جیسے برفے وہاں پہ گر رہی تھی اور تھنڈی اتنی زیادہ تھی کہ میرے ہاتھ کام پہ رہے تھے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو لیتے سمیں چاہوہ طرف بس دھند کا نظارہ تھا اور مندر اور یہ جو نظارہ سے اتنا ادفور تھا پھر ہم نے ہوتل دھونڈنا سٹارٹ کیا راستے میں یہ بچی ملی بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں سوچا اس کے ویڈیو لے لوں اور بہت اچھی لگ رہی تھی اس سے میں بات کرنے کا کوشش کیا پر یہ زیادہ ریپلائے نہیں کی بس مجھے دیکھ کے یہ ریاکشن دے رہی تھی اور کچھ نہیں تھا فائنلی ہمیں ہوتل ملا وہاں پہ پہ اور ہم نے رات میں رکھا ہی پھر یہ ہے سوبہ کا نظارہ سوبہ سوبہ ایک دم ہم سورج نکلنے کے پہلے ہی مندر پہنچ گئے تھے درشن کرنے کے لئے لائن اسی سمیہ سے لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ جتنا جلدی جائیں گے اتنا جلدی آپ کو درشن کرنے ملے گا لیکن جو ہمالے کے اوپر سورج کی کرنے آ رہی تھی یہ اس جگہ کو بہت تھی سورج جس سے بنا دے رہی تھی میں بول سکتا ہوں اتنا خوبصورت نظارہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا جو ہمالے کی برث ہے اس پہ سورج کی کرنے اور بیچ میں قیدان ناجی کا مندر لوگ کہتے ہیں کہ قیدان ناجی ایک جنت ہے تو واقعی یہ جگہ سورج کے برابر ہی ہے یہ تھی ہماری جرنی بہت ہی خوبصورت یہ جرنی تھی آپ کو میں ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ آپ ہوتل پہلے سے ہی بک کر لیں کیونکہ وہاں پہ جب آپ اوپر پہنچیں گے تب تک میکسیمم لوگ پری بکنگ کر کے ہی جاتے ہیں تو بیٹھا رہے کہ آپ پہلے چاہی اس جگہ کی بکنگ کر لیجے اور یہ تھا مندر کے پاس سے نظارہ جب ہم جانے کی تیاری کرنے لگے صبح ہی ہم سوچے کہ اتنا سٹارٹ کریں گے یہ ہمارے ہوتل کے پیچھے کا ویو تھا میں قریب سانتی سے یہاں پہ آدے گھنٹے تک سپینڈ کیا تھا گانا کان میں ہیڈ فون لگا کے گانے انجوائے کر رہا تھا اس بیو کے ساتھ تو یہ بہت ہی میموریبل ٹریپ تھا بہت ہی زیادہ اچھی جگہ تھی یہ بہت ہی پیاری جگہ تھی اور یہ ہے ہمارا ہوتل تو یہ ہے میرے ہوتل کے بیچھے کا بیو اور یہ ہے اس کے آس پاس کا پورا نظارہ جو کی ہمالے ہے اور یہی تھا آس کا ویڈیو اور بتائے گا آپ کو کیسا لگا اور فائنلی ہم نے جاتے جاتے لاشٹ ایک فیڈ درسن کرنے کا ڈیشائٹ کیا تو یہ ہے ہمارا لاسٹ ویڈیو دھوپ تب تو کافی نکل چکی تھی اور ہمیں اترنے سٹارٹ کرنا تھے تو ہم نے بس درسن کی اور ہم جانے لگی اترنے ٹائم یہ ہے راستے میں جب ہم گوری کن پہنچے تو گوری کن میں پھر سے ہمیں جھڑنا دیکھا تو میں نے اس کا ویڈیو لے لیا تو بتائے گا آپ کو ایک ایسا لگا ویڈیو تھینکیو بیڈی مچ